امریکہ نے امران خان کا دورہ کامیاب قرار دے دیا امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مورگن اور ٹیگس کا کہنا ہے وزیراعظم امران خان اور صدر ٹرمپ کے درمیان مذاکرات کامیاب رہے پاک امریکہ تعلقات میں پیشرفت کا وقت آ گیا امران خان نے طالبان اور افغان حکومت میں مذاکرات پر زور دیا امریکی وزیر خارجہ مائک پوپیو اور افغان صدر اشرف گنی کا ٹیلی فونک رابطہ پوپیو اور اشرف گنی افغانستان میں جنگ ختم کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر متفق ٹرمپ کی جنوبی ایشیا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں پوپیو کی اشرف گنی کو یقین دہانی ادھر امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مورگن اور ٹیگس کا کہنا ہے خطے میں امن کے لیے حتمی ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے چاہتے ہیں افغانستان اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے افغان طالبان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے انہیں دورے کی دعوت دی گئی تو وہ پاکستان جائیں گے اور وزیراعظم امران خان سے ملیں گے دوہا میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین کہتے ہیں بیرونی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کے بعد افغان فریقین اور افغان حکومت سے بھی ملیں گے لاہور اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری اسلم آباد اور راولپنڈی میں تیسرے روز بھی بادلوں کی حکمرانی نشیبی علاقے زیرہاب آگئے لاہور کی علاقے مومن پورا میں چھت کرنے سے تین بچے جانبہک خاتون سمیت پانچ افراد زخمین آج فیصل آباد پشاور کشمیر میں اکثر مقامات پر بادل برسیں گے دریاؤں اور برساتی ناروں میں تگیانی کا قدشہ مانسہرہ میں ناران جانے والے راستے پر لینڈ سلائڈنگ ہزاروں سیاہ پھنس گئے دو گاریاں بھی دب گئیں اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دونوں گاریوں میں لوگ بھی موجود ہیں جل کھڑ کے مقام پر سڑک مکمل بند لینڈ سلائڈنگ سے سیاہتی مقام کو مراد جانے والی سڑک بھی بلوگ اہل علاقہ اور مکینوں کو مشکلات کا سامنا وزیراعظم امران کان کے دورہ امریکہ پر صرف ساٹھ ہزار ڈالر خرچ ہوئے سابق وزیراعظم پرویز اشرف نے نو غیر ملکی دورے کیے دس کروڑ انتر لاکھ روپے خرچ ہوئے یوسف رزا کلانی نے اٹھالیس غیر ملکی دوروں پر ستاون کروڑ سولہ لاکھ خرچ کیے سابق صدر ممنون کے اکتیس غیر ملکی دوروں پر ستائیس کروڑ بیاسی لاکھ خرچ ہوئے گزشتہ دو ادوار میں غیر ملکی دوروں پر خاش رکوم سابق حکمرانوں سے لینے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاسپورٹ میں پیشے کا کانہ قتل کرنے کی مندوری تھی تھے صرف سیاستان ہی نہیں بلکہ سیاست نشانے پر ہے صرف زرابت ہی نہیں بلکہ کسان بھی نشانے پر ہے پورا ملک تاریخی معاشی پہران سے گزر رہا ہے سب سریز چھین کر ہمارے کسانوں کا معاشی قتل کر رہا ہے علام بغاوت بلان کرنا پڑے گا اپوزیشن کا یوم سیاہ بلاور بھٹو کی حکومت پر بھرپور تنقید کراچی میں جلسے سے خطاب میں کہا پچیس جولائی پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن ہے سیلیکٹڈ حکومت مسلط کی گئی جس نے عوام کا جینہ دشوار کر دیا جمہوری نظام خطرے سے دوچار ہے اس حکومت کے خلاف علام بغاوت بلان کر رہے ہیں حاصل بزنجوں کو چیرمین سینڈ بنائیں گے ملک پھر میں عوام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے عمران نیازی سے ہر چیز کا حساب لیں گے شہباز شریف کا لاہور میں ریلی سے خطاب کہا نواز شریف کے دور میں روٹی پانچ روپے کی تھی جو اب پندرہ کی ہو گئی اورنج لائن ٹرین چلے گی بلیو لائن بھی چلائیں گے شہباز شریف کی تقریر پر ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز قلقہ بھی رد عمل کہتے ہیں اہلتیانی لاہور نے کرپ لیگ کی جلسی کو مسترد کر دیا شوب بے بازو اور مکمکہ کرنے والوں کی موہی اپنی کرپشن بچانے کے لیے ہے موسم لگ نون نے عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے پابندی کے باوجود لاہور میں مال روڈ پر ریلی کارکن پولس پر دھوا بول کر اور رکاوٹیں توڑ کر چیرنگ کروس پر پہنچے ادھر پشاور میں اپوزیشن کے احتجاج کے باعث شہیوں کو مشکلات جے یو آئی کے ڈنڈا بردار کارکن شہیوں کو اسٹڑک سے گزرنے سے روکتے رہے فردو ساشی قوان کی درگاہ لال شہباز قلندر پر حاضری فاتحہ خانی کی اور چادر چڑھائی میڈیا سے گفتگو میں کہا اپوزیشن سینٹ کو آئین نہیں اپنی خواہش کے تحت چلانا چاہتی ہے ان کی ارمانوں پر اوز پڑھنے والی ہے سٹیج سجا کر اداکاریاں کرنے والوں کی وجہ سے پاکستان اس نہج پر پہنچا عوام نے پچیس جولائی کو انہیں مسترد کر دیا عمران قان اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں دورہ امریکہ میں معاشی استحکام اور امن میں اہم پیش ربط ہوئی ہے کرپٹ آناسر نے عوام اور تاجوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی بزیر اطلاعات پنجاب میہ اسلام اقبال کی پریس کانفرنس کہا اپوزیشن کو احتجاز کے لیے بندے نہیں مل رہے تاجوں نے احتجاز کی کال مسترد کر دی شہباز گل بولے کہ مریم نواز آج بھی مجرم ہیں الیکشن نہیں لڑ سکتی جلسے کیلئے لوگوں سے پیسے مانگے گئے جیل حکام اور وزیر اعلیٰ کے ترجمہ نے نواز شریف سے اے سی اور ٹی وی کی سہولت واپس لینے کی تردید کر دی آئی جی جیل خاناجات شاہد سلیم کا کہنا ہے نواز شریف کو فراہم سہولیات میں کمی نہیں کی گئی کوٹ لکفر جیل کے سپریٹینڈنٹ اجاز ازور کہتے ہیں سہولیات واپس لینے کے تحریری احکامات ملیں گے تو عمل درامت کیا جائے گا مشیر خزانہ عبدالحفی شیخ اور گورنر سٹریٹ بینک رضا باکر کی واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے آہ ایم ڈی سے ملاقات مشیر خزانہ نے ورلڈ بینک حکام سے بھی ملاقات کی ملاقاتوں میں آئی ایم ایف سے ملنے والے قرضے کی شرائط پوری کرنے کے طریقہ اقار پر بات چیت معاشر اصلاحات پر تبادلہ خیال ایف ای ٹی ای ایف کی شرائط پر عمل درامت کے لیے ایف بی آر میں سیل قائم سیل ایف ای ٹی ای ایف کے تحت تیار کردہ ایکشن پلان پر عمل درامت پر آنے کا سیل ایف بی آر کسٹمز فیل فارمیشنز یا کسی ڈائریکٹو ریٹ سے معلومات حاصل کر سکے گا ایف بی آر میں گریڈ ڈیز کے افسر عبدالوحید مروت کو سیل کا اضافی چارج دے دیا اینکر مرید عباس قتل کیس میں نئے کشافات سامنے آنے کا سلسلہ جاری مرید عباس کا قاتل مکمل منصوبہ بندی کے تحت کیا واردات کے لیے وقت اور جگہ کا تائین پہلے سے کر رکھا تھا نیوز اینکر مرید عباس کے قاتل آتف زبان کا نیا ویڈیو بیان کراچی کے بلدیا ٹاؤن میں بیٹوں کا مبینہ تشدد مات جانبہک بادشاہ بی بی کی ایک بیٹی دو روز قبل گھر سے غائب ہوئی تھی گھر میں موجود بیٹی کی شکایت پر دو بیٹے اور خاتون کا دیور زیر ہراست ادھر پولیس اور وینجس کا سکھیا گوٹھ اور سفل گوٹھ میں سرچ آپریشن گھر گھر تلاشی لی گئی لاہور کے علاقے شمالی چھاؤنی کے گھر میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ ایک شخص جاں بھاگ علی مرتضی کے گھر آئے دوستوں نے فائرنگ کی لوہقین کا الزام مقتول علی مرتضی تین بچوں کا باپ تھا فلسطینی صدر محمود اپاس نے اسرائیل کے ساتھ تمام معاہدوں کو موتل کرنے کا اعلان کر دیا معاہدوں کی موتلی کا فیصلہ اسرائیل کی جانت سے مغربی کنارے پر موجود فلسطینی گھروں کی مسماری کا رد عمل ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا آج تک کی تاریخ کا سب سے بہترین ٹیسٹ میٹس کون سا رہا چار بہترین ٹیسٹ میٹس شاٹ لسٹ پی سی بی نے شاکی نے کرکٹ سے رائے مانگ لی ووٹنگ آج سے شروع ہو گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نانچی تنیوز اور میں ہوں محمد احمد دران میں ہوں سینہ تاہیر ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مورگن آرٹیگس کی نیوز بریفنگ وزیراعظم امران کان اور سردر ٹرمپ کے دنیان مذاکرات کامیاب قرار ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ سردر ٹرمپ اور وزیراعظم امران کان کی یہ پہلی ملاقات تھی وزیراعظم امران کان سے اہم معاملات پر بات ہوئی ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی مطابق پاک امریکہ تعلقات میں پیش رفت کا وقت آ گیا ہے سردر ٹرمپ اور مائک پومپیو کو وزیراعظم امران کان سے تعلقات بنانے کا موقع ملا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ امران کان نے پومپیوں میں بھی اہم ملاقات ہوئی خطے میں امن کے لیے حتمی ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے امریکہ کی خواہش ہے کہ افغانستان اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے مورگن آرٹیگس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو فورچس نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں امریکہ نے افغانستان میں اربوں ڈالر بھی خارج کیے ہیں آپ کو بتا رہی ہے یہ ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ آیا ہے بیان انہوں نے نیوز بریفنگ میں کہا ہے کہ وزیراعظم امران خان اور سادر ٹرم کے درمیان مذاکرات کامیاب قرار پائے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مورگن آرٹیگس کی نیوز بریفنگ وزیراعظم امران خان اور سادر ٹرم کے درمیان مذاکرات کامیاب قرار پائے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ سادر ٹرم اور وزیراعظم امران خان کی یہ پہلی ملاقات تھی وزیراعظم عمران خان سے اہم معاملت پر بات ہوئی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پاک امریکہ تعلقات میں پیش رفت کا وقت آ گیا ہے